اسلام علیکم ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے پسندیدہ پروگرام میں جس کا نام ہے بزنس اور ہم ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ اس سیریز کا ہمارا یہ آخری اپیسوڈ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمیں ساتھ موجود رہتے ہیں فواز عارف صاحب ان سے ہم پوچھ رہتے ہیں کچھ سوالات تو آئیے اپنے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور فواز صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں فواز صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے سٹوڈیو میں رساک اللہ خیر فواز صاحب آج کا ہمارا پہلا جو سوال ہے یہ ایک ڈر کے تعلق سے ہے جو بزنس کرنے کے بعد میں جس کا سب سے زیادہ ڈر ہوتا ہے نقصان کا رسک کا لوگوں کی دل کے انتر جو ڈر ہے کہ اگر بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد میں جو نقصان ہوتا ہے جو رسک ہوتا ہے وہ کس لیول کا ہو سکتا ہے کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے اس سے کیسے لوگ محفوظ آئے سکتے ہیں تو اس رسک کے اوپر آپ روشنی ڈالیے کچھ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے کہ رسک کے اوپر ٹھیک ہے رسک کیا ہے پہلے تو ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ رسک ہے کیا رسک ہے ایک پوٹینشل اپنے آپ میں جو کوئی نقصان کرا سکتا ہے اور بزنس کے تعلق سے دو بڑے رسک ہوتے ہیں ایک فینانشل رسک اور ایک بزنس رسک بزنس رسک وہ رسک ہوتا ہے کہ جو ہمارے آپریشنز میں جو ہمارے روز مرہ کے بزنس کے کاموں میں نقصان ہونے کے چانسز یا پوٹینشل ہوتا ہے اور فینانشل رسک وہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کا پیسہ لیا اور ہم اس کو ریپے نہیں کر پائے یا ہمارے اس سے کچھ معاہدہ تھا لون کے اعتبار سے ہم اس کو ریپے نہیں کر پائے جہاں تاکہ اس تعلق سے میں بات کرنا چاہوں گا میں خاص طور پر بزنس رسک کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہوں گا کہ رسک کتنا ایمپورٹنٹ ہے دیکھیں جتنا رسک ہے ہم جب مینجمنٹ کی کلاسز میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک چیز پڑھائی جاتی ہے کہ the more the risk is the better the reward would be یہ جتنا زیادہ رسک ہوگا اتنا ہی بہتر آپ کا reward یعنی کہ ریٹرن ہوگا آپ کا ٹھیک ہے لیکن رسک کمانا کیا ہے رسک کمانا ہے کہ اگر میرے پاس دس لاکھ روپے ہیں تو میں دس کی دس لاکھ روپے ایسی لگا دوں یہ تو وہی چیز ہے کہ وہاں پر ایک calculated risk یعنی کہ calculated risk وہاں پر اس کی اپروچ میں ہمیں جانا چاہیے ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم جہاں سے جم کر رہے ہیں وہاں سے ہم کو زمین دیکھ بھی رہی ہے نہیں دیکھ رہے ہیں میں نے اس بارے میں پہلے بھی بولا تھا کہ ایک آدمی کسی ہائٹ پہ چڑھا اور وہاں سے وہ کود کیا اور وہی آدمی اگر کسی ایسی ہائٹ پہ چڑھا کہ جہاں سے اس کو بقاعدہ زمین دیکھ رہی ہے اس کو safety measures دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا risk تو ہے ہو سکتا ہے اس سے تھوڑی بہت چوٹ لگ جائے لیکن ہاں کہ زیادہ نقصان ہوگنا کی جانسے سے بہت کم ہے تو کسی بھی ایک سمجھدار businessman کو جو approach اپنانی چاہیے وہ calculated risk یعنی کہ اس کا risk calculated ہے اسے پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کتنا risk ہونے والا ہے بلکل اسے کتنا risk ہے اور وہ اس کا base بنا ہے کہ میں maximum اتنا risk جل سکتا ہوں کہ اگر میں پاس لاکھ روپے capital invest کر رہا ہوں تو maximum میں دو لاکھ روپے کا نقصان جل سکتا ہوں میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں دو لاکھ روپے کو آرام سے اس کا نقصان جل پاؤں گا تو calculated risk کی approach جو ہے وہ زیادہ بہتر بات ہے اور اسی لحاظ سے اگر ہم تاروبار شروع کریں گے اس کے ایک level بناتے ہو اس کا ایک base بناتے ہوئے تو انشاءاللہ وہ ہمارے long term میں مدد کرے گا اور یہ risk جو ہے یہ سب سے end کا part ہے end کا portion ہے business کا میرے خیال سے نہیں یہ آپ کو day one سے سوچنا پڑے گا day one سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ end کا part ہے اگر ہمارا management اگر ہماری سوچ اور ہماری سمجھ اور ہم نے اپنے business کے اوپر penny نظر رکھی تو اتنا زیادہ یہ risk کم ہونے کے chances ہیں بالکل risk کو آپ manage کر سکتے ہیں risk can be easily manage اس کے لئے بہت اچھے طریقے آپ کے پاس ہونے چاہیے اچھا management ہونے چاہیے اچھا communication ہونے چاہیے اور آپ میں نے جو بات دوبارہ میں اس بات کو دورانے چاہوں گا کہ آپ circumstantially substantial ہونے چاہیے آپ کو decisions لینے پڑیں گے آپ کو جذبات میں آنا نہیں پڑے گا آپ کو decisions لینے پڑیں گے اور وہاں پر ان decisions کے حساب سے آپ کو act on کرنا پڑے گا اور calculative risk کے اپروچ اپنا نہیں پڑے گی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ میرا level risk کو جھیلنے کا کتنا ہے نقصان کو جھیلنے کا ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ business اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں دو چیز ہونا ہے یا تو profit ہوگا یا تو loss ہوگا میں آپ کو یہاں پر ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے سب کچھ بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد بھی نقصان ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے تو اس وقت میں آپ کو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے اپنے قسمت کے اوپر رونا بلکل بھی نہیں اس وقت آپ کو یہ بلکل نہیں کہنا ہے کہ میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا یہ آپ کی قسمت میں تھا یہ ہونا تھا یہ ہو گیا آپ اس سے کچھ اور چیزوں کو سیکھئے پھر سے اپنے آپ کو gather کیجئے اور پھر سے کھڑے ہونے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ اگر آپ یہ سب کچھ calculate کر کے پھر سے دوبارہ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا آپ اس بارے میں کچھ روشنی میں چاہوں گا مزید ڈالیے کہ اکثر لوگ جب نقصان ہو جاتا ہے تو blame game start کر دیتے ہیں اور میرے خیال سے یہ ایک شرک کے درجے تک انسان کو لے جاتا ہے بلکل بلکل دیکھیں ایک بہت fine line ہے ایک بہت باریک لکیر ہے کسی چیز کو ہم کس angle پہ لے کے جا رہے ہیں یہاں پر میں بات کروں گا کہ جو failures ہو جاتے ہیں ایک بزنس جب fail ہو گیا flop ہو گیا تو اس کے بعد اس کو revive کرنے کہ کیا steps ہونے چاہیے سب سے پہلا step یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگئے کہ اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی میری رہنومائی کر اور اللہ سے بار بار دعا مانگتے رہی ہے اس چیز کو لے کے کہ اللہ کہ میں اپنے enterprise کو اپنے venture کو اپنے بزنس کو کس طریقے سے اس کو واپس میں اس کو fruitful بنا سکوں میرے اوپر جو دینداری چڑ گئی ہے اگر کچھ ایسے circumstances گزرے past میں تو میں جتنی جلدی ہو سکے میں اس کو repay کر پاؤں دوسرا step یہ ہے کہ آپ کو blame game کھیلنا بند کرنا پڑے گا blame game کا مطلب کہ ایک دوسرے پر عاروب پر تیاروب کا معاملہ کرنا ایک دوسرے کو blame کرنا ایک دوسرے کو اس کی وجہ سے ایسا ہوا اس کی وجہ سے ایسا ہوا ایسا نہیں ہوتا تو ایسا ہو جاتا ایسا نہیں ہوتا تو ایسا ہو جاتا تو یہ چیز بہت زیادہ جو ہے وہ غلط ہے اور یہ کہیں نہ کہیں ہم کو شرک کی طرف بھی مائل کرتی تھی ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمارے لئے بہتر پلان کر رہی ہے اللہ تعالیٰ سب سے بہترین پلانر ہے اگر اس نے کوئی چیز ہمارے لئے بہترین طریقے سے پلان کر رہی ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جھٹکا دینا چاہا ہو تاکہ آپ دوبارہ سے اٹھیں اور دوبارہ سے اس کی میند کریں دوبارہ سے اس کی طرف آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ آگے بڑھیں اور اپنے گولز کو اچیب کریں تیسرا سٹپ cost reduction cost cutting یہ ٹیکنیکز آپ کو اپنانی چاہیے restructuring جس کو ہم کہتے ہیں technical زبان میں restructuring کرنا آپ کو دیکھنا کہ آپ کی cost کہاں پر زیادہ utilize ہو رہی ہے آپ کا utilization of funds کہاں پر زیادہ ہو رہا ہے آپ کا disposal of funds کہاں پر utilization زیادہ ہو رہا ہے اگر آپ کی کوئی machinery پڑی ہے جو کہ آپ کے use میں کم آ رہی ہے آپ اس کو بیٹھ سکتے ہیں آپ کی جگہ rent پہ یا lease پہ کوئی دوسری machine لے کے آ سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنی cost cutting کو اور fund infusion کو آپ زیادہ بڑھا سکتے ہیں اور آخری step یہ ہے کہ get to the expert opinion experts کے سال آج لیجا آپ اس مسئلے میں کہ اگر ایسی opinion آ جاتی ہے اگر ایسی پریشانی آ جاتی ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا آپ ماشرے میں ان لوگوں کو بھی دیکھیں جنہوں نے ایسی positions کو جھیلتے ہوئے اپنے business کو آگے لے گئے اور ایسے لوگ جو بلکل ٹوٹ گیا اور failure کی گار پر بلکل آ کر کے ختم ہو گئے بہت بہت شکریہ فواہ صاحب جیسے کہ آپ نے کہا opinion کی بات تو میرا اگلا سوال opinion سے ہی related ہے customer کا جو opinion ہوتا ہے یہ ایک businessman کے لیے کتنا فائدے مند ہوتا ہے کیا customer کا opinion ہمیں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے یا customer بس یوں ہی opinion اپنا دیتا اسے let go کریں فواہ صاحب بتائیے customer کا opinion کتنا ضروری ہے دیکھیں customer کا opinion customers ہونا customer کا existence ہونا business کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جیسے ہمارے لیے سانس لینا بغیر customers کے ایک business چلی نہیں سکتا ایک business کا کاروبار کا تصور ہی نہیں ہو سکتا تو customers جو چیز کو محسوس کرتے ہیں جو چیز کو utilize کرنے کے بعد use کرنے کے بعد کیا ان کی utility satisfy ہو رہی ہے کیا ان کا جو want ہے کیا جو ان کی need ہے وہ satisfy ہو رہی ہے اگر وہ چیز ہے تو اس کے بارے میں وہ جو reviews دیتے ہیں وہ جو feedbacks دیتے ہیں وہ جو suggestions دیتے ہیں وہ ایک business man کے لیے بہت زیادہ important ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو اور improvise کرے اس کو اور improve کرے اور اپنے products کو اپنی services کو کس طریقے سے اور بہتر بنا سکے بہتر طریقے سے اس کے delivery دے سکے market میں یہ سب سے اہم بات ہے customer کا feedback positive لینا چاہیے customer اگر criticize بھی کر رہا ہے اس پہ کچھ tans اور نقص بھی نکال رہا ہے تو بھی آپ اس کو positive لیں گے نہ کی آپ اس کے اوپر اس کے tans کو بہت negative لے کے جا کے demotivate ہو جائیں demoralize ہو جائیں یا پھر آپ یہ تحییہ کر لیں کہ بھر اس customer کے ساتھ آگے deal نہیں کروں گا وہ بہت problematic issue ہے آپ کے لیے دقت والی بات ہو جائے گی اللہ نہ کرے اور اس مسئلے میں customer feedback کو customer response کو customer review کو آپ کو بہت positive لی لینا ہے اور آپ کو اپنے جہاں پر بھی آپ کے business places ہیں آپ کے products ہیں آپ کو suggestions کو welcome کرنا ہے آپ کو بولنا ہے customers کو کہ آپ ہمیں ہماری بہتری کے لیے feedback suggestions دیجئے تو اس طریقے سے بھی customer feedback suggestion سے ان کے advice سے ان کے opinion سے ہم اپنے business کو اور اچھے طریقے سے اور product services کو اور اچھے طریقے سے shape up کر سکتے ہیں انشاءاللہ جیسے کہ آپ نے suggestion کی بات کی فواہ صاحب جیسے suggestion یہ internet کا جو platform ہے اس کے اوپر تو آسائی سے لوگ suggestion دے دیتے ہیں کہ اس پر comment کر دیا لیکن جس کے کوئی retail ventures ہیں retail shops ہیں تو وہاں پر کیسے یہ ہو سکتا ہے بڑے بڑے retail stores جو ہوتے ہیں retail outlets جو ہوتے ہیں تو وہ اپنے پاس اکثر ہم نے دکھا ایک پرچہ نما ایک کاغذ رکھتے ہیں ایک form رکھتے ہیں جس پہ وہ مانگتے ہیں کہ آپ کا suggestion کیا ہے آپ کا opinion کیا ہے اگر آپ ہماری services میں کچھ اور improvement چاہتے ہیں کچھ اور آپ کو addition چاہیے ہم سے تو آپ اس پہ ہم کو بھر کے دیجئے کمی کیا ہے کمی ہم ان چیزوں کو پکڑ نہیں پاتے ہیں ہم let it go والا ہساب کر کے چلتے ہیں ہم بہت سیفر سائٹ کا چلنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کیوں انویسٹی کرتے ہیں marketing research میں this is also a part of marketing research یہ marketing research کا ایک حصہ ہے ایک پارٹ ہے اور اتنا ہی ضروری ہے جتنے اور حصے marketing ہے تو یہاں پر بھی کسٹمر کو لگے گا کسٹمر بھیل فیل پریولیج اس کو لگے گا کہ یہاں میری کوئی اہمیت ہے اس کی نظر میں اس دکاندار کی یا اس کاروباری کی نظر میں میری کوئی اہمیت ہے لہذا جب بھی کسی سے opinion مانگا جاتا ہے تو opinion دینے کے لیے ہر آدمی بڑھ چڑھ کے اپنا opinion دیتا ہے اور آپ کو open to opinions ہونا چاہیے آپ کو وہاں پر ego کا اور anna کا مسئلہ ہٹا گھر کے سائیڈ میں رکھنا چاہیے پاہ سب میں اس میں ایک چیز جوڑنا چاہوں گا آپ مجھے بتائیے کہ صحیح ہے کہ نہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ بڑے بڑے جو وینچرز ہیں جو بڑے بڑے ریٹیل شاپس ہیں وہ لوگ یہ سسٹم اپنے ہاں پہ رکھتے ہیں ایک فارم ہوتا ہے ان کے ہاں پر اور جب کسٹمر جا رہا ہوتا ہے تو اس کو اچھے سے سر وزیٹ اگین اور یہ فارم دیا جاتا ہے کیا یہ چھوٹا جو دکاندار ہے جو ایک چھوٹے شہر میں کر رہا ہے وہ بھی اس کو کر سکتا ہے الکل کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا ہے ایک ونوے کمیونکیشن کا پروسس پھر چروع کر پائیں گے اگر آپ کسٹمر کا اپینین لیں گے تو وہ ٹو وے پروسس ہو جاگا کمیونکیشن کا اور آپ کے لیے بہت افیکٹیو طریقہ ہے اپنی چیزوں کو اپنی سرویسز کو امپروائز کرنے کے لیے امپروو کرنے کے لیے آپ کو پتا تو چلے کہ آپ وہ ڈیمانڈز میٹ اپ کر پا رہے ہیں کہ آپ کے پروڈک اور سرویسز اسے کسٹمر کی یوٹیلیٹی سائٹسفائی ہو پا رہی ہے اس کو اتبانان مل پا رہے ہیں آپ کی سرویسزز سے تو اپنی چیزوں کے حساب سے یہ بھی چیز ایک اپنی چیزوں میں شمار کی جائے سکتی ہے تو ناظرین دیکھا اپنے فواس آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے اور بہت اچھی بات نکل کے آئیے کہ چاہے آپ کا کاروبار چھوٹا ہی کیوں نہ ہو آپ اپنے کسٹمر سے اپینین لیجئے ان کا اپینین بہت ضروری ہے بہت ہی ویلویبل ہو سکتا ہے وہ آپ کے بزنس کو ایک نئی دشاہ ایک نئے آیام تک لے جانے میں انشاءاللہ ضرور مزد کرے گا تو آئیے اس سیشن کا آخری سوال فواس آپ سے پوچھتے ہیں اور اس کے بعد میں ایک الگ سی چیز انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے تو آخری سوال پہلے پوچھ رہتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں فواس آپ اس سیشن کا آخری سوال کہ سیکریٹ آف سکسس ہے کیا دیکھیں آخری سوال بہت اچھا سوال ہے کہ سیکریٹ کیا ہے کامیابی کا بزنس میں کامیابی کا سیکریٹ کیا ہے میں تین پوائنٹ بولوں گا اس مسئلے میں تین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے وزن کلیئر ہونا چاہیے آپ کے پاس ایک مشن سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے اور آپ کے گولز بلکل صاف اور فوکسڈ ہونے چاہیے آپ کا وزن کیا ہے آپ کا وزن ہے کہ ایک اچھا بزنسمن بننا ایک اچھا بزنس معاشرے کو دینا آپ کا مشن سٹیٹمنٹ اس میں آپ کے سارے مشن سٹیٹمنٹ میں سارے آپ کے ٹارگٹس لکھے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے میرا مشن یہ ہے مجھے یہ accomplish کرنا ہے مجھے یہ fulfill کرنا ہے مجھے اس چیز کو پورا کر کے مجھے اس بزنس پر کامیابی حاصل کرنی ہے مشن سٹیٹمنٹ شود بی ویری کلیر اور انٹی شود بی ریٹن یہ ایک ریٹن فارم میں ہونا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ ہر روز ریمائنڈ ہو سکیں آپ کو ہر روز یاد دھیانی آسکے آپ کی ذہن سازی ہو سکے اس مسئلے میں کہ مجھے کرنا کیا ہے ultimately who are you and what you want to do exactly اور آپ کی گولز بلکل کلیر ہونے چاہیے کہ میرا گولز میں آج سے پانچ سال بات اپنے بزنس کو کہاں دیکھوں گا وہ دیکھوں گا وہ actually کیا ہوگا that is a different thing لیکن میں آج ارادہ کرتا ہوں میں محنت کرتا ہوں تو آج سے پانچ سال بات یا دو سال بات یا دس سال بات میں اپنے بزنس کو کہاں دیکھوں گا تو میرے گولز بلکل کلیرلی مینشنڈ اور کلیرلی سٹیٹڈ ہونے چاہیے بلکل کرسٹل کلیر سیشے کی طرح صاف طریقے سے ہونے چاہیے تو وزن مشن سٹیٹمنٹ اور گولز یہ تین چیزیں ہیں اگر وہ چیز آپ کر پاتے ہیں صحیح سے پیپر فارم میں ریٹن کر پاتے ہیں تو آپ بڑے سے بڑا بزنس بہت آسانی سے اس کو سیکسسپل بنا سکتے ہیں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ ناظرین تو یہ دیکھا آپ نے فعوہ صاحب نے بہت اچھی بات بتائی اور میں اپنی ایک ذاتی ایکسپلینس والی بات بتانا چاہتا ہوں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ میں کہ میں ایک اپنی کمپنی کے لیے لوگو بنوانے گیا تھا ایک بہت ہی رینونڈ پسنیلٹی ہے ان کے پاس تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ آپ ہیں کون اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں پہلے وہ لکھ کے بتائیے مجھے اس کے بعد میں آپ کا لوگو ڈیزائن کروں گا تو یہ بہت بڑی اپنے آپ میں ایک بات ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا مارکٹ کو دینا چاہتے ہیں وہ اگر آپ نے لکھ کے رکھ لیا آپ کا ویجن اور آپ کا گول کلیر ہے تو آپ کو سکسس ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تو جیسا آپ جانتے ہیں یہ اس سیریز کا آخری اپیسوڈ ہے الحمدللہ ہم نے بہت سارے سوالات فواہ صاحب سے پوچھے ہیں لیکن بہت سارے سوالات بجھ بھی گئے ہیں انشاءاللہ اگلے سیریز میں ہم کوشش کریں گے فواہ صاحب سے وہ سارے سوالات پوچھنے کی لیکن اب میں فواہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اب تک کی جتنا بھی فواہ صاحب نے جو کچھ بتایا ہے وہ اس کو ایک سمرائز ایک چھوٹے سے وقفے کے اندر یہ ممکن تو نہیں لیکن ہم کوشش کریں گے اس سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس کو سمرائز طریقے سے بتانے کی کوشش کریں فواہ صاحب ایک لمبا اپیسوڈ ہمارا رہا ہم نے بہت ساری باتیں شیئر کریں آپ نے ہمارے آڈینس سے بہت سارے پوائنٹس آپ نے بتایا ہماری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اس کو ایک چھوٹے سے وقت اندر سمرائز طریقے سے اس کا کیا نچوڑ ہے وہ بتائیں انشاءاللہ ہم نے جو شروعات کری وہ ہم نے بزنس کیا ہے بزنس کے فنڈیمنٹلز کیا ہیں ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کری اس کے بعد ہم نے دیکھا مارکٹنگ ٹیکنیکز کیا ہونی چاہیے آپ کی پروڈکٹ میں کیا جان ہونی چاہیے کیا ویلیو برانڈنگ ہونی چاہیے برانڈ ایکوٹی کا کیا نام ہے اس کے ساتھ ہم نے کچھ مورل پہلوم پہ بھی دھیان دیا کیونکہ دیکھیں بزنس ایتھکس بھی اتنی ضروری ہے جتنا بزنس ضروری ہے ہم نے یہ سمجھا کہ آپ کا ایک مورل فریمورک ہے آپ کو اس مورل فریمورک کے اندر ہی کام کرنا ہے آپ کو اس مورل فریمورک کے باہر جمپ آؤٹ نہیں کرنا ہے اور اسی جب آپ انشاءاللہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں جب آپ اس مورل باؤنڈری کے اندر کام کریں گے اپنے فنڈیمنٹلز کو جان کے کام کریں گے اس کے حساب سے بزنس کریں گے جو کوئی جھوٹ بولتا ہے اور دھوکہ دھڑی کرتا ہے یقینہ وہ ہم میں سے نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ہٹا دیا اپنی امت میں سے جو جھوٹ بولتا ہے اور دھوکہ دھڑی سے کام کرتا ہے تو کتنا ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا کہ ہماری کسی بھی ایکشن سے کسی بھی ورڈنگ سے کسی بھی پبلیسیٹی یا مارکٹنگ ٹیکنیک سے کوئی بھی ایسا میسیج نہ جائے جو مسلیڈنگ ہو جو گمراہ کرنے والا ہو جس سے جھوٹ یا گمراہی یا دھوکہ دھڑی واضح ہو سکے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایمپلوئیر ایمپلوئی ریلیسنسپ کے بارے میں کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمپلوئی کا سٹیٹس اٹھا کر کے ایمپلوئیر کے برابر رکھ دیا اور یہ حکم دے دیا کہ تمہارے بھائی ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تمہارے بھائی ہیں جو کچھ خود پینو انہیں پیناؤ جو کچھ خود کھاؤ انہیں کھلاو اور جو بھی چیز تم کرتے ہو جسے تمہیں کمپرٹ ملتا ہے تمہیں آرام ملتا ہے وہ ان کے ساتھ بھی تم ان کو بھی وہ چیز مہیا کراؤ اور اس سے کیا معاملہ رکھا اس میں سماج میں جو ڈسپیریٹی ہے جو معاشرے میں ڈسپیریٹی ہے ایک اچھی فیلنگ جاگے گی اور اس سے جو بریکنگ دا آئیس والا معاملہ ہے کہ وہ اسلام سے دور بھاگتے ہیں کیونکہ کچھ غلط باتیں اسلام کے بارے میں کچھ لوگوں نے پھیلا دی ہیں جو کی غلط ہیں تو بریکنگ دا آئیس ہم وہ آئیس کو جو برف ہے وہ ہم توڑیں گے اسے پھگلا سکیں گے اور انہیں ایزیلی ہم اسلام کے میسیج کی دعوت سیدھے طریقے سے دے سکتے ہیں اس کے بعد ہم چوتھا پوائنٹ جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ یہاں پر گفتگو کریں گے کہ don't over promise promise کو وائدے کو over مت کریے اس میں غلو مت کریے کیونکہ سورہ اسرہ کیا آیا تھا کہ ہر وائدے کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا ہر وائدے کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا اگر آپ کے پاس کسی بائر کا فون آیا کہ مجھے ڈیلیوری چاہیے ہاں ہاں بلکل پہنچے کے ڈیل بھی نہیں بس ابھی پہنچ رہی ہے بس میں راستے میں پہنچنے والا ہوں تو یہاں پر آپ نے وائدے کو بریج کرا وائدے کو تھوڑا over promise کر دیا آپ نے اور اتنا over promise کر دیا ایسا over promise کر دیا ایسا وائدہ کر دیا جسے آپ fulfill کرنے کی condition میں ہے ہی نہیں جسے آپ مکمل کرنے کی پورا کرنے کی condition میں ہے ہی نہیں پریکٹیکلی آپ کو بھی پتا ہے وہ possible نہیں ہو پا رہا ہے تو over promise نہیں کرنا ہے ہم کو ہم کو اس چیز کے بارے میں کیونکہ سوال ہو گا کر رہا ہے over promise نہیں کرنا ہے اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں سے کہ اے ایمان والوں اپنے وائدے کو پورا کرو تو وائدے کو پورا کرنا ایک اہم ذمہ داری ہے ہر مسلمان کے اوپر اور خاص طور پر جب کاروبار کی بات کرتے ہیں تو کاروبار میں وائدے کے بڑی اہمیت ہے تو وائدے کو over نہیں کرنا ہے اور وائدے کو توڑنا نہیں ہے اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہم نے cover کی اپنے episodes میں وہ ہے کہ ہمیں بالکل سچائی سے کام کرنا ہے ہمیں honesty سے کام کرنا ہے ایمانداری سے کام کرنا ہے یقیناً سچے لوگوں کا صدیقین کا اور ایماندار لوگوں کا اللہ کے پاس ایک الگ عجر ہے اور ان کی فضیلت بہت اچھی ہے جیسے کہ الگ الگ روایتوں میں بھی اس کے اللہ کے رسول نے فضیلت بیان کی ہے اس کے بعد don't exaggerate exaggerate مت کرنا بڑا چلا کے چیزوں کو پیش مت کرنا جو چیز actual ہے اتنی ہی بتانا facts کے ساتھ سارے facts کھول کے آپ کو بتانے ہیں لوگوں کو exaggerate کرنا لوگوں کو نہیں نہیں یہ تو اتنے ہیں یہ تو اس میں یہ خوبی ہے یہ اس میں خاصیت ہے جبکہ اصل میں ہے نہیں exaggerate چیزوں کو مت کرنا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک حدیث مجھے یہاں پر یاد آتی ہے کہ جو exaggerate کرتے ہیں اپنے باتوں میں اپنی speech میں اپنے devotion اپنے behavior میں یقینا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر لیا exaggerate نہیں کرنا جو ہے وہ بتانا جو ہے وہ بتانا جو actual ہے اس چیز کے بارے میں آپ کو سارے facts disclose کرنا ساری بات ہے اس کے بارے میں لوگوں کو عام طور پر بتا دینا کھلے طور پر بتا دینا یہ تو جتنے points آپ نے Islamic points بتایا دنیاوی جو points ہیں میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم نے brand equity پہ بھی بات کی دیکھیں ہر چیز دنیاوی اور اسلام کیونکہ اسلام نے دنیاوی تصور اسلامیت کے حساب سے دیا تو وہاں پر اس لیے اس حساب سے marketing techniques کیا بتاتی ہیں کہ آپ کو transparent ہونا ہے آپ کو بہت زیادہ confident ہونا ہے آپ کو لوگوں کی confidentiality maintain کرنی ہے credible ہونا ہے reliable ہونا وہ اسی سب چیز اسلام بتاتا ہے اسی میں اگلا point یہ ہے maintain the best quality standards ever in the industry اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم best in class quality standards maintain کرتے تھے تو اسی طریقے سے ایک بزنسمن کو best quality standards maintain کرنے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اور علمین کا لقب ملا تھا اس title سے ان کو نواز گیا تھا یعنی کہ وہ بالکل سچے تھے بالکل ایماندار تھے وہی چیز اگر ہم اپنے بزنس میں کیوں نہ اپنا لیں تو ہمارا بزنس آج کہاں اور کل کہاں انشاءاللہ وہ علیہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم نے جو point دیکھا کہ pay the dues جن کے بقایا آپ کے اوپر ہیں رقم جن کی بقایا آپ کے اوپر ہے آپ اس کی رقم کو بقایا جو ہے اس کو آپ ادا کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ pay the labor his wages before his switch gets dry مزدور کو اس کی مزدوری عطا کر دو اس سے پہلے کہ اس کا پسید نہ سوک جائے اور سب سے آخری بات جو میں اس چیز میں کانچلوڈ کروں گا انشاءاللہ اس اپیسوڈ کو اور اس پوری سیریز کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورة تغابن کی آیت ہے کہ یقینا ہم نے تمہارے لیے تمہارے مال کو اور تمہارے اولاد کو فتنہ بنایا ہے اور اللہ کے پاس تمہارے لیے بہتری نظر ہے تو یہ مال ہمارے لیے فتنہ بھی ہو سکتا ہے ہمیں اس چیز کو دھیان رکھنا ہے ہمیں اپنی پیسے کو پاک کرنا ہے ہمیں اپنی ویلتھ کو پاک کرنا ہے زکاة کے ذریعے یہ ساری باتیں ہم نے انشاءاللہ دیکھی سمجھی اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی ہمیں سنا اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کری اور جو ہمارے ینگ انترپیلنورز ہیں جو یود ہے ہمارا جو اس کام میں آنا چاہتا ہے بزنس کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی کاموں میں ترقی ادا فرمائے برکت ادا فرمائے اور انہیں حلال رزق کی طرف جانے کی توفیق اور ہدایت سے نمازے آمین بہت بہت شکریہ فوز صاحب ایک پوائنٹ اور بھی آپ نے ریز کیا تھا کہ ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ میں چلنا اس کے اوپر بھی کچھ اگر آپ روشنٹ ڈالے گی بلکل دیکھیں وہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا اور آپ کی ایتک ضروری ہے ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجی کا اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاکو سے آپ سیپ بھی کارٹ سکتے ہیں اور چاکو سے آپ کسی کا ہاتھ بھی کارٹ سکتے ہیں تو چاکو آزا ہے ٹیکنالوجی آزا ہے آپ اس کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ اس کو بہت اچھے طریقے سے بہت منظم طریقے سے استعمال کریں جس سے سماج کو ایک بڑے لیول پہ ایک واسٹ لیول پر فائدہ پہنچ سکے اس سے نفع ہو سکے نہ کہ اس سے ایک نقصان ہو سکے اور ان ساری باتوں کے اندر ہم نے ایک سود کے اوپر بھی کچھ باتیں کی تھی میں چاہتا ہوں آپ ناظرین کو کچھ خلاصہ اس کا بھی بتائیں دیکھیں یہاں پر ہم نے لیمٹس کی بھی بات کری اور بہت سے لوگ کیونکہ فنڈ مینج نہیں کر پاتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر وہ دوسرے سرائی کی طرف دوسرے سورس آف فینانس کی طرف چلے جاتے ہیں یقین مانی اگر آپ شروع سے اور اللہ سے دعا کریں تو آپ بہت آسانی سے فنڈ مینج کر سکتے ہیں اپنی محنت کے ساتھ اور اللہ کے فضل کے ساتھ اور آپ سود کے جو فتنہ ہے سود کا جو گمراہی ہے اس سے بھی بچ سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث موجود ہے سود لینے والے پہ سود دینے والے پہ سود کی کتابت کرنے والے پہ اور اس کا گواہ بننے والے پہ سب پہ لانت ہے اور قرآن مجید جسی اس کو کہتا ہے اور ایتھیکل بزنس انوائمنٹ بنانے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے انشاءاللہ ایک انڈیویجول کے طور پر نہیں کمیونٹی کے طور پر جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا فواہ صاحب نے ہر باریک سے باریک بات جو بزنس کے تعلق سے تھی وہ ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے اور پوری امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہر ایک بات کو بڑی غور اور فکر کے ساتھ میں سنا ہوگا اگر یہ سارے پوائنٹ کے اوپر آپ دھیان دیتے ہیں اور ان کے اوپر فکر کے ساتھ اپنے کوئی نئے بزنس کو کوئی نئے سٹارٹ اپ کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اللہ سے خاص دعا کرتے ہیں تو ضرور بضرور آپ کامیاب ہوں گے خیال آپ کو صرف اس بات کا رکھنا ہے جو سب سے مین پوائنٹ جو میری سمجھ میں آیا میں وہ رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ جو ہیں وہ کسٹمر کو اپنے بتائیے لینے سے زیادہ آپ عوام کو آپ معاشرے کو کیا دے سکتے ہیں اس کے پر فکر کیجئے اگر آپ دینے والے بنیں گے تو دیفنیٹلی آپ کے پاس لینے والے ایٹومیٹکلی آ جائیں گے اچھا دیجئے جو پاک چیز ہے وہ دینے کی کوشش کیجئے جو نہیں ہے اس کو زبرستی دکھانے کی کوشش مت کیجئے مانتے ہم اس بات کو جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے لیکن وہی آپ دکھائیے جو حقیقت میں ہے تو ناظرین مجھے دیجئے عزازت اور رکھی اپنا خیال خالد خان سائننگ آف اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ